یا مہدی مددی جہاں فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں اگر وہ چاہیں وادی ظلمت سے وادی نور تک آنا تو زہرہ باستہ بنتی ہے تو وہاں ارشاد ہوا کہ یہ زہرہ ہیں یہ فاطمہ ہیں یہ ان کے والد ہیں یہ ان کے چوہر ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں اور یہاں پر علماء نے بڑی نزاکت سے ایک بات اور بتائی کہ دیکھئے ذات پیغمبر سے زیادہ فضیلت کے حامل شہزادی نہیں ہیں مولا متقیان کی زوجہ ہیں ہمسر ہیں لیکن پھر زہرہ صلی اللہ علیہہ کے ذریعے کیوں تعارف کرایا گیا کیوں پہچان کروائی گئی تو علماء فرماتے ہیں کہ ذات کے علاوہ جس سے بھی تعارف کرایا جاتا واسطہ آ جاتا بیچ میں آپ دیکھئے ذات پیغمبر کو لائیے یہ زہرہ اگر اس طرح تعارف ہوتا یہ پیغمبر اور یہ پیغمبر کے چچازاد بھائی یہ بغیر واسطے کے تھوڑا سے نزاکت ہے جو رشتہ داری میں ہے زہرہ کی ذات وہ ذات ہے جہاں رشتہ داریاں بغیر کسی واسطے کے ہے اگر ذات زہرہ کو ہٹا کر کسی بھی ذات سے تعارف کرایا جائے تو درمیان میں ایک واسطہ ہے کہ اگر علی کی ذات کے ذریعے تعارف کرایا جائے تو کس طرح تعارف ہوگا یہ علی اور یہ علی کے چچازاد بھائی اور یہ علی کے بیٹے اور یہ علی کے لوجہ اور اگر تعارف ذات پیغمبر سے کرائی جائے تو یہ پیغمبر یہ ان کی بیٹی اور یہ پیغمبر کے چچازاد بھائی واسطہ ہے توجہ کریے گا واسطہ ہے ظاہری رشتہ داریوں کو دیکھ کر وگرنہ ان نور کے درمیان اس باٹن میں کوئی واسطہ نہیں کیونکہ یہ سب کے سب نور واحد ہیں نور واحد کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا ہے لیکن ظاہری رشتہ داریوں میں واسطہ ہے جس کے ذریعے بھی تعارف کرایا جائے بس ایک ذات ہے کہ اگر اس ذات کے ذریعے متعارف کرایا جائے تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں یہ ظاہری یہ ان کے بابا یہ ان کے بیٹے یہ ان کے شوہر یعنی ایک ذات ہے جو بدون واسطہ تمام اہل بیگ کو جوڑ دیں اس ذات کا نام ہے ظاہری سلوات پڑے محمد و آل محمد ٹھائی و 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 ٹھائی موسیقی